پاکستان اور ہمارے جیسے غریب اور ترقی پذیر ملکوں کو کیا کرنا چاہیے خاص طور پر جن کی آبادیاں اس قدر زیادہ بڑھ گئی ہوں پاکستان کی آبادی بائیس کروڑوں میں ہے جو کہ بہت کم دنیا کے ملکوں کی ہے تو ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے کرونا وائرس نے ہمارے کو کیا بتایا ہے کیا چیز ہمارے سامنے لائی ہے دو باتیں بالکل واضح ہیں ایک تو یہ کہ ہماری جو گورننس ہے ہماری جو انتظامی صلاحیت ہے وہ بڑی غیر معمولی ہونی چاہیے اور اس کے اوپر خود پاکستان کے وزیر آدم جو ہیں وہ بار بار زور دیتے رہے ہیں اور ہمارے سامنے بھی آتی رہی ہے میڈیا اور اس کے اندر بھی بہت زیادہ ڈسکشن اس بات پر ہوتا رہا ہے کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کی گورننس کا جو میار ہے وہ بہت ہی آزمائش کا باعث ہو جاتا ہے جب ان کے اوپر کوئی اس قسم کی کا چیلنج سامنے آتا ہے اور وہ جو ہے وہ اس سے نبردازمہ نہیں ہو پاتی خود پاکستان کے وزیر آدم عمران خان نے جیسے ہی کرونا وائلس کی لپیٹ میں پاکستان آیا اور ابھی یہ اس کی شروعات ہی تھی تو انہوں نے کہا کہ نہ ہمارے پاس اس کی صلاحیت ہے نہ ہمارے پاس وسائل ہیں اور اگر یہ بہت زیادہ بڑھتا ہے تو ہمارا پورا صحت کا نظام بیٹھ جائے گا ہمارے لئے یہ سمحلہ مشکل لجائے گا اور انہوں نے بہت ہی ایسی تصویر کھیچی جو کہ بہت ہی پریشان کن تھی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک وہ سورتحال پاکستان میں سامنے نہیں آئی ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جیسے ملکوں کو غریب اور ترقی پذیر ملکوں کو آخر کر کیا کرنا چاہیے جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے جیسے ہم نے آپ کو ابھی گزشتہ اس میں بتایا تھا کہ ترقی آفتہ ملکوں نے تو اپنے صحت کے نظام اور اپنے سسٹم کو وہ کرنے کے لیے کہ ان کے عوام کو زیادہ سے زیادہ فلہی وہ مل سکے ریلیف مل سکے اس کے اوپر بہت زیادہ زور ہے اور یہی چیز ان کے لیے چیلنج ہوگا ان کی حکومت ان کے لیے چیلنج ہوگا ان کی سیاست کے لیے چیلنج ہوگا اور بہت سارے ڈیسیجن جو ہیں اس بنیاد کے اوپر ہوں گے اور جیسے کہ ہم نے جرمنی کے آپ کو مثال دی تھی کہ اس کی معیشت بہت سٹرونگ ہے تو نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ وہ بہت جلدی اس پر قابو پانے میں کامیاب بھی رہا امریکہ بھی حالانکہ وہ ہلاکتیں بہت ہوئی لیکن نزبتا اس نے بھی خاصی تیزی دکھائی چیلنج کی مثال آپ کے سامنے ہیں وہ بہت تیزی سے اس کو قابو پانے میں کامیاب رہا ہمارے ہاں جو ترقی پذیر ممالک ہیں پاکستان جیسے ملک ہیں ان کے اندر جو سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ان کی معیشتیں جب کمزور ہوتی ہیں تو وہ اس قسم کے دباع اور اس قسم کے جھٹکے برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری حکومت کی پہلی ترجی اور صرف جب میں حکومت کہتا ہوں تو ریاست بھی کہتا ہوں ریاست کا مطلب یہ ہے عوام حکومت اور تمام جو ادارے ہیں ان سب کی ترجی منحس قوم ایک ترجی ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی معیشت کو مضبوط کریں سب کچھ چھوڑ کے سب سے زیادہ ایسی کی طرف توجہ دیں کیونکہ اگر معیشت مضبوط ہوگی تو ہم افراد اثر پر بھی مقابلہ کر سکتے ہیں بباؤں کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہوگا جس کے لیے ہم آلات لا سکتے ہیں اپنے ڈاکٹرز کو تیار کر سکتے ہیں بیسرین ہسپتال بنا سکتے ہیں اور دیگر یعنی سہولتیں معیہ کر سکتے ہیں ریسرچ کر سکتے ہیں تحقیق کر سکتے ہیں دوائیاں سامنے لا سکتے ہیں اور کوئی گھبرات ہمیں نہیں ہوگی کہ ہم لوگوں کو اپنے کتنا ریلیف دیتے ہیں خود ہمارے وزیراعظم نے کہا کہ دیکھئے امریکہ نے اپنے لوگوں کو دو ٹریلین ڈالرز کی امداد دی جبکہ ہم بمشکل آٹھ ہرب ڈالر کی امداد دے سکے تو ہمیں بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے امریکہ سوپر پاور ہے جو بھی کچھ اس نے کیا لیکن کیا ہم نے وہ کام کیے ہیں جس سے کہ ہم اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دے سکیں اور کیا ہم نے اپنی عبادی کی گورننس اپنی سٹیٹ کی گورننس اپنی سیاست کی گورننس اور اپنی معاشی گورننس خاص طور پر ان چیزوں کو ترجیحات بنایا کہ ہم جو ہیں وہ اپنے ملک کو ایک ایسا قوم بنا سکیں ایک ایسی ریاست بنا سکیں جو ایسی ازمائش آنے کے وقت جیسے کرونا وائلس ہے وہ کھڑی ہو سکے مقابلہ کر سکے اور اس کے جو سربراہ ہیں اس کے جو وزیر آدم ہیں وہ یہ بڑے اتمنان سے کہہ سکیں کہ ٹھیک ہے یہ آگئی ہے اس میں یہ یہ سختیاں آپ کو پرداشت کرنا پڑھیں گی تہم ہمارے میں اتنی سکت ہے ہمارے میں اتنی جان ہے اتنی وہ ہے ہماری معیشت میں اور ہماری اس میں ہماری صلحیتوں میں گنجائش کہ ہم اس کا مقابلہ کر لیں گے اور ہم فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے بجائے اس کے کہ ہم ہر جگہ یعنی ہمیں یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ ہماری ڈیٹس میں ریلیف دیا جائے ہمیں مزید امداد دی جائے ہمیں زیادہ زیادہ ٹیکنیکل اسسٹنس پروائیڈ کی جائے اس کے بجائے اگر ہم نے خود یہ محنت کی ہوتی تو عوام بھی جو آج پریشان ہے جب عوام یہ بات پریشان ہوتی یہ یقینی بات ہے یہ کوئی معمولی آدمائش ہے کہ زہری لوگوں کا کیا بنے گا ہماری انڈسٹری کا کیا بنے گا ہمارے باقی جو کاروبار ہیں ان کا کیا بنے گا جبکہ ہماری معیشت پہلی انتہائی ٹو پوائنٹ فور میں بڑی سکلیف میں تھی ملادمت یہ نہیں تھی افراد سے در بڑھا تھا مہنگائی بڑھ رہی تھی ایسی صورت میں ایسی چیز اور آجائے تو پھر کیا صورت یہاں ہوگی وہ ہم خود دیکھ رہے ہیں اور لوگ بھی پھر ہم جو اقدامات کرنے چاہیے ہیں جو تنبی ماہرین کے مشونوں پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے اس میں بھی اس طرح ہم عمل نہیں کر پاتے جیسے کہ باقی ممالک نے کیا ہے اس لیے کہ یقینی بات ہے ہماری معاشی کمزوریوں جو ہیں وہ ریفلیکٹ ہو جاتی ہیں ہماری گورننس کی کمزوریوں پہ اور جب ہم کوئی سخت قدم کرنے کے لیے جاتے ہیں تو نہ تو عوام ہی اس سے مطمئن ہوتے ہیں اور ان کے دماغ میں بھی یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اثرات کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں جیسے کہ ودیر آدم بار بار اتفاد کی طرح توجہ دلاتے رہے کہ کرونا کی تباہ کاری ہیں اپنی طرف لیکن جو لوگ اگر لوگ ڈاؤن وغیرہ کیے گیا اور ایسے سخت اقتامات کیے گیا تو جو لوگ بھوک سے اور غربت سے جو ہلاک ہوں گے ان کی تعداد اور ان کی جو مسئیبتیں ان کو کون دیکھے گا وہ کیسے ریاست برداشت کرے گی تو ہماری ترجیحات میں سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے کہ ہم سب کچھ چھوڑ کر اپنے آپ کو معاشی طور پر اتنا مضبوط بنا لیں کہ جب کوئی بھی آدمائشہ ہے قدرتی آفت ہو یا کوئی اور مسئیبت آئے تو ہم اس کا مقابلہ کرنے کی سکت رکھتے ہوں یقیناً تباہ کاری سے تو ہوتی ہے امریکہ میں ہوئی تباہ کاری یورپ میں ہوئی تباہ کاری لیکن ہم اس کے مقابلہ کرنے کی سکت رکھیں ان ملکوں میں یہ سکت تو موجود ہے وہ ڈھین ہی گئے ہیں بری طرح سے تو چین کوئی مثال بھی ہے ہمارے سامنے جو ہمارا بڑا دوست ہے کچھ بھی ہوا ہے لیکن اس نے ڈیڑھ کروڑ عوام کو وہان کے اندر بند کر دیا یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کے بعد بہت زیادہ غور کرنا چاہیے کہ ہماری ترجیحات کے اندر معیشت جو کہ ابھی بہت کم تر رہی ہے جس کا ذکر تو ہم بہت کرتے رہے لیکن صحیح معنوں میں ہم نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا عوام نے کبھی اسے اہم ترین حصہ نہیں بنایا اپنی ووٹ دینے کا اپنی سیاست کا ملک کی سیاست کا اہم ترین حصہ نہیں بنایا آلتو فالتو کے بیانات اور بہت سارے ایسے چیزیں جو تنازیات جو کہ جن کو التوام میں ڈالا جا سکتا تھا جن کا ویٹ کیا جا سکتا تھا وہ ہماری پراریٹی رہے وہ چیزیں ہماری پراریٹی نہیں رہی جن کا تعلق معیشت سے ہے اگر ہم نے اس کو رکھا ہوتا تو ستر سال کوئی کم عرصہ نہیں ہے آپ اپنے ایڈز گیرزی طرح دیکھ لیں کہ ستر سال کے اندر ملک جو ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں کسی انہوں نے ترقی کر لیا ہے کس طرح وہ وباؤں سے اور آفات سے اور تکلیفوں سے اور آزمائشوں سے نکل جاتے ہیں اور وہ ملک جو کہ معیشت کے اندر کمزور ہوتی ہیں ان کے اوپر کس قسم کا دباؤ آتا ہے